ابھی ہم ایک بات منتے بولے گا میرا پیارے اندین لوگ کے لیے ابھی ہم ہی در دیکھ رہا ہے ہر دفعہ اندین بولتے ہیں لولو مول لولو مول اچھا یہ ایک اندین ہے تم لوگ مت دیکھو یہ مسلمان ہے یہ ایک چیز اچھا کر رہا ہے اندیا کے لیے اندیا کو بڑا کرتے اس کا بھی ملک ہے تم لوگ کیوں حسن نہیں سوچ رہا ہے تم لوگ کا مشکل یہ ہے ہندو مسلمان اگر یہ خاطرہ تھا اندو لوگ کے لیے یہ مول بنائے گا ادھر وہ نہیں سکتے کدھر بھی بڑا ہے اس کا پاس آزار مول ہے شاید یہ سکتے کدھر بھی جا کے ایش کرے گا لیکن وہ ایک اندین ہے اس کا خون اندیا کا ہے اس لیے بچارہ وہ در اُبال آیا اور اندیا کو منتے اوپر کرے گا اس کا ملک ہے وہ اس کا ملک کو اوپر کرتا ہے تم لوگ بھی ساتھ دیو اس کو نہیں کہ تم لوگ سوچ رہا ہے اندیا یعنی ابھی آج کل تم لوگ سیکھ لوگ کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے بولتا ہے یہ سیکھ ہے یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے قسم سے تم لوگ تینوں ایک ہوئے گا نا کوئی تم لوگ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہم آپ لوگ کا ہاتھ جورتا ہے تم لوگ ایک ہو جاؤ نوازکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں جس کا نام ہے کی ایم جوی پاسپورٹ دوستو ہمارے چینل میں مطلب کی گلھ کنٹری کے بارے میں جتنی بھی جنکاری ہے آپ کو اس چینل پر ملتی ہے چاہے بہرین ہو چاہے سعودی آراب ہو چاہے قطر ہو چاہے قویت ہو چاہے اومان ہو چاہے جاڈین ہے چاہے ابودھا بھی چاہے دوبائی ہر کنٹری کے بارے میں آپ کو جنکاری دی جاتی ہے پیجہ سے ریلیٹڈ پاسپورٹ سے ریلیٹڈ جوپ سے ریلیٹڈ ساری جانکاری آپ کو اس چینل میں ملتی ہے اس لئے جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے دوستو میں ابھی گلھ کنٹری میں ہوں اور میں ابھی بہرین کنٹری میں ہوں اور بہرین کنٹری کا یہ ہے سین کچھ ایسا سین ہے ایسا روم ہوتا ہے یہ ہے روم میں بھی کوئی مطلب کی بڑا پوشت پر نہیں ہوں میں بھی ایک ورکر ہوں اور ورکر کی طرح یہاں پر رہتا ہوں تو ایسا روم ہے یہ ساری چیزیں جو ہے روم میں موجود ہیں ساری چیزیں جو ہے بیڈ میں بیڈ مطلب کیسے میں آٹھ آدمی ہے آٹھ آدمی میں بہت کم لوگ ہیں آٹھ آدمی کا بیڈ لگا ہوا ہے لیکن آدمی جو ہے سات لوگ سات لوگ ہے اور اس میں آپ کو علماری دیا گیا ہے ساری بیوستہ دی گئی ہے یہ بھی علماری دیا گیا ہے سب کو علماری دیا گیا ہے ادھر بھی علماری ہے تو کل ملا کے اس میں جو ہے سب کے لیے علماری دیا گیا ہے اور اس علماری میں آپ کوئی بھی سمان رکھ سکتے ہیں اپنا پیسہ کاغج پتر جو بھی ہے وہ سمان آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے کمپنی آپ کو بیٹھ دیتی ہے بیٹھ کے بعد جو ہے آپ کو کمبل دیتی ہے کمبل کمبل اوننے کے لیے بیٹھ دیتی ہے سونے کے لیے اس کے بعد ایک تکیت دیتی ہے تو اس کے بعد روم میں اے سی بھی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ایدھر جو ہے ایک اے سی اے ہے ایک اے سی اے ہے دو اے سی مطلب دیا گیا ہے تو مطلب کیا ابھی تھنڈی کا موسم چل رہا ہے تو اس لیے جو ہے ابھی مطلب کی اے سی اتنا نہیں چل رہا ہے لیکن یہاں پہ بہرین کنٹی میں جوبز کے لیے کبھی بھی اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کیجئے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے کبھی بھی آپ کو برانڈ ایڈ آفیس سے ہی اپلائی کرنا ہے اگر کبھی بھی آپ اپلائی کر رہے ہیں تو برانڈ ایڈ آفیس سے اپلائی کیجئے آپ کو کوئی دیکھت پرسانی نہیں ہوگا جہاں آپ کوئی ایجینٹ کے چکر میں آئے کوئی ایجینٹ جو لوکل آفیس سے اگر آپ پاسپورٹ لگاتے ہیں تو بیجا آپ کا جو ہے 50-50% چانس رہے گا آئے گا اور نہیں بھی آئے گا ٹھیک ہے ایک چیز اور میں بتاتا ہوں کہ یہ جو روم ہے روم کے حساب سے جو ہے کیچن آپ کو نیچے دیا گیا ہے نیچے جو ہے پورا اس کیچن میں کم سے کم سو چولے لگے ہوئے ہیں اس میں سوی لوگ جا کے جو ہے اپنا کھانا بناتے ہیں کھانا بناتے ہیں جتنے بھی سمان ہے وہیں پہ سوڑھ دیا گیا ہے وہیں پہ جا کے لوگ سمان رکھتے ہیں وہیں سمان لے کے اور وہیں اپنا کیچن میں بناتے ہیں ٹھیک ہے تو بہرین کٹی میں جاتر کمپنی ہے جو ہے آپ کو کھانا پروائیڈ نہیں کرتی ہے مطلب کی اگر مان کے چلیے کہ اگر سو میں اگر آگڑا کیا جائے تک تیسی پرسنٹ کمپنی ہے جو آپ کو کھانا پروائیڈ کرتی ہے باقی ستر پرسنٹ کمپنی آپ کو کھانا پروائیڈ نہیں کرتی ہے بہرین کٹی کا اندر میں باقی دیش میں اندر میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے جو بھی کٹر سعودی آراب رہے ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ کمپنی کا کھانا کیسا ہوتا ہے کمپنی کھانا اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اب کمپنی کھانا دیتی ہے تو ڈیوٹی کر کے کوئی آتا ہے اس کو بنایا ہوا کھانا ملے کیسا بھی ہو چلے گا لیکن ڈیوٹی کر کے آنے کے بعد کھانا بنانا بہت مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ کو سمجھنی چاہیے اور ایک بات کبھی بھی بہرین کے لیے آپ کو نورمل میڈکل نہیں کروانا ہے کبھی بھی آپ کو نورمل میڈکل مت کروائیے گا یہاں بہرین کنٹری آنے کے لیے آپ کو گامکا میڈکل لگتا ہے جانے کی گامکا میڈکل کا چارج ہے پانچ ہزار روپے جانے کی پیتالیس روپے چارج ہے اس کے بعد جو اپمنٹ لینا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو 800 1200 دینا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے میڈکل ہوتا ہے مطلب ملا آپ کو مان کے چلیے کہ 6-7 روپے آپ کو گامکا میڈکل کرانے کی لیے پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے گامکا میڈکل کرانے کی لیے اگر جانکاری نہیں ہے پیچھلے ہی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں گامکا میڈکل کیسے ہوتا ہے کیا اس میں سیسٹم ہوتا ہے تو گامکا میڈکل بارے میں آپ کو پوری جانکاری اس ویڈیو میں مل جائے گی اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھئے گا آپ کو سرچ کرنا ہے گامکا میڈکل پروسیس بہرین گامکا میڈکل پروسیس آپ کو پوری جانکاری اس میں مل جائے گی ٹھیک ہے یوٹیوب پر سرچ کی جیے گا اور میں بہرین گنٹی میں مطلب کی زیادہ دینوں سے یہاں پہ ہوں اس کے لئے بہرین گنٹی میں مطلب کی ٹھیک ہے یہاں پہ کام کی کوئی مشکل نہیں ہے کمپنی بھی ٹھیک ہے کوئی پرولم نہیں کوئی دیکھت نہیں ہے دیکھئے میرے کہنے کا مطلب ہے کسی کو کام پسند نہیں آتا ہے کسی کو کام پسند آتا ہے وہ سب کی مجبوری کے اوپر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اچھا شبدا ہے اور آپ گرپ کنٹی میں کام کرنے آتے ہیں تو آپ اس کام کو نہیں کر پائیں گے لیکن جو شروع پریش رم کیا ہے شروع محنت کیا ہے اس کو اگر کوئی کام بھی دے دیا جائے تو اس کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے بس کام میں پیسہ ملنا چاہیے لوگوں کا یہ thought ہے دیماغ چلتا ہے کہ جس کام کو بھی کرو اس کام میں پیسہ ملنا چاہیے چاہیے دوستو میں ویڈیو کو سماپ کرتا ہوں آپ لوگوں میں پورا دکھا چکا ہوں سب چیز میرا دکھا چکا ہوں چین کو سکسکر آئیب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے بھائی کو سپورٹ کیجئے جائے جائے بھارت